اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ فوجی فانڈیشن ہسپیٹل میں کون کون سے لوگ فری چیک اپ کروا سکتے ہیں اور فوجی فانڈیشن ہسپیٹل میں ان ٹائٹل چیک اپ کروانے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرٹ ہوتے ہیں ناظرین اکرام فوجی فانڈیشن ہسپیٹل ٹپ کے معاملے میں تقریبا ہر طرح کی سہولت مہیا کرتا ہے جیسا کہ سانس کی بیماریاں، کینسر، خون کے آرزے، دائمی جگر اور گردوں کے امراض، نفسیاتی امراض، ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض الغرض مختلف امراض میں مبتلا مستحق مریضوں کو مفت علاج کی سہولت مہیا کرتا ہے فوجی فانڈیشن ہسپیٹل کے علاج محالجے کے مستفید افراد درجہ زیل پیرامیٹر کے تیت مفتیبی علاج کے حق دار ہیں فوجی فانڈیشن ہسپیٹل میں سابقا فوجیوں کے فیملی جن میں سپائی اور جیسیل شامل ہیں فری علاج کروا سکتے ہیں سابق فوجیوں کی بیویاں، بیٹے اور بیٹیاں فری علاج کے مستحق ہیں بیویاں تا حیات اور بیٹے 18 سال کی عمر تک علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں تاہم پہلے سے ہی کسی خاص بیماری کا علاج کر رہے سابق فوجیوں کے بیٹے اس مخصوص بیماری کا علاج 19 سال کی عمر تک کراتے رہیں گے سابق فوجیوں کی بغیر شادی شدہ بیٹیاں چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں اور اپنے والدین پر منصر ہیں تاہم دوبارہ شادی پر ایسی بیٹیاں فائدہ نہیں اٹھا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ شہدہ کے والدین مکمل طبی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں موسیقی یاد رکھئے گا کہ اسپطال میں آنے سے پہلے اپنے ضروری ڈاکومنٹس جیسے قومی شناختی کارڈ ریٹائرمنٹس سے مطلق ڈاکومنٹس جیسا کہ پینشن بک اور جس مریض کو آپ نے چیک کروانا ہے اگر وہ آپ کا بیٹا بیٹی ہے تو اس کا فام بے اور اگر وہ آپ کی پیوی ہے تو اس کا قومی شناختی کارڈ اپنے ہمرا ضرور لائیں تاکہ ریجسٹریشن میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور یاد رکھیں کسی بھی کلینک میں جانے سے پہلے انفرمیشن کاؤنٹر سے تمام تر انفرمیشن لے لیں تاکہ آپ کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچ سکے وبائی امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو بھی لازمی اپنائیے گا یاد رکھئے گا آپ کی تھوڑی سی احتیاط آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو انفیکٹڈ ہونے سے بچا سکتی ہے ریجسٹریشن کی ٹائمنگ آٹھ پجے سے لے کر دو بجے کے درمیان ہے لیکن میرا آپ کو مشفرہ ہے کہ آپ جلد سے جلد اسپٹل میں آنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر آپ پرائیویٹ چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ پانچ پجے سے لے کر آٹھ پجے کے درمیان بھی آ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ناظرین و کرام آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید حچی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ